اسلام علیکم پنجاب ویدر ریپورٹ پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اگلے ایک ہفتے کا موسم پنجاب بھر میں کیسا رہے گا تازہ ترین ریپورٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پہلے آج شام رات سے کل چوبیس جولئی کے موسم پر بات کر لیتے ہیں اس کے بعد پچیس سے لے کر تیس جولئی کے موسم پر مختصر طور پر نظر ڈالیں گے اگر تازہ ترین موسمی صورتحال کو دیکھا جائے تو منسون ہوایں کافی شدد کے ساتھ ابھی جنوبی پنجاب کے انتہائی جنوبی علاقوں کو متاثر کر رہی ہیں اور یہاں پر کافی شدد کے ساتھ ہوایں پہنچ رہی ہیں جس کی وجہ سے بہاولپور رحیم یار خان کے مختلف جو مشرقی علاقیات شامل ہیں یہاں پر کافی گہرے بادل بننے کا سلسلہ جاری ہے جو مختلف مقامات پر بارش کا سبب بھی بن رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ ناووں کی زیادہ تر جو ڈائریکشن ہے وہ جنوبی پنجاب کے علاقوں کی طرف ہے تو پھرحال اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بہاولپور رحیم یار خان راجنپور کے ازلا میں جس میں جامپور اس کے علاوہ محمد پور دیوان کے علاقے شامل ہیں سادقاباد اچھ شریف زہر پیر کے علاقے شامل ہیں خانپور اور آس پاس کے علاقوں کی بات کی جائے لیاقت پور احمد پور شرکیہ منڈی یزمان بہاولپور فورٹ آباس کھچی والا فقیر والی یتیم والا بہاول نگر کی کچھ علاقے شامل ہیں ویہاڑی لودرہ میلسی خیر پرو ٹامے والی کہہ روڑ پکا تو ان علاقوں میں بادل بننے کی امکانات موجود ہیں اب لازم نہیں ہے کہ ہاری علاقے میں ایک جیسی بارش ہو اور یہ میں پہلے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اس طرح کی صورتحال جو پچھلے سال بنی تھی کہ ہاری علاقے میں ایک جیسی اور موسرہ دار سے شدید بارشیں برستی دیں اس بار ایسی صورتحال فی الحال بندی نظر نہیں آ رہی کیونکہ ابھی جو منسون کا کوئی طاقتور سسٹم اثر انداز نہیں ہو رہا ہوایں تو پہنچ رہی ہیں جب بھی کہیں پر دولپمنٹ ہوتی ہے تو موسرہ دار سے شدید بارش برست جاتی ہے لیکن ابھی فی الحال ایک جیسی بارش ایک ظلے میں کہیں پر بھی دیکھنے کو نہیں ملی کچھ علاقوں میں بارش ہوتی ہے چند کلومیٹر دور فاصلے پر موسم خوشک ہو جاتا ہے پھر دولپمنٹ جہاں پر ہوتی ہے وہاں بارش دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ صورتحال آپ کو جولئی کے آخر تک دیکھنے کو ملتی رہے گی ابھی فی الحال جو منسون طرف ہے وہ انتہائی جنوب کی طرف سے رکھ چکی ہے اوپری علاقوں میں کوئی جس میں شمالی پنجابی علاقے ہیں یہاں پر کوئی خاطر خاص سسٹم موجود نہیں ہے کمزور سے سرکولیشن ضرور موجود ہے جس کے اثرات سے بلائی پنجاب خطہ پوٹوار کے علاقوں میں اگر جب اس گھنٹوں کے دوران بھی چند ایک مقامات پر بادل دولپ ہو سکتے ہیں بارہی دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فی الحال جو ہواوں کی شدت ہے وہ فی الحال جنوب کی طرف ہے تو جنوبی پنجاب کے انتہائی جنوبی علاقوں میں بارش کی مقانات موجود رہیں گے اس کے علاوہ ملتان مزفرگڑ اس کے علاوہ بات کی جائے ڈیرہ غازی خان کے علاقوں کی تو یہاں پر بھی بعض مقامات پر بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے آج بھی ملتان اس کے علاوہ جھنگ کے کچھ علاقوں میں ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے جو ایک قدو کا مقامات پر بارش کا سبب بنی ہے تو آنے والے چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی جو بارش کا زیادہ فوکس رہے گا وہ جنوبی پنجاب کے علاقے رہیں گے البتہ وسطی اور شمالی پنجاب میں جہاں ڈیویلپمنٹ ہو جائے گی چند ایک مقامات پر وہاں بارش سے انکار نہیں ہے لیکن وسیع پیمانے پر فی الحال بارش کے امکانات کافی کم ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ میاں والی بھکھر کے علاقے شامل ہیں سرگودہ ان علاقوں میں بھی ٹکنیوں کی شکل میں بارش دیکھنے کو ملی ہے وسیع پیمانے پر بارش نہیں ہوئی البتہ چکوال لاہور جہلہم کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ سیالکوٹ کے بھی مختلف مقامات پر ابھی تک منسون کافی اچھا رہا ہے بارش دیکھنے کو نہیں ملی صحیح وال کے بھی کچھ علاقوں میں بارش ہوئی تو یہ صورتحال آپ کو آنے والے چوبیس سے چھتیس گھنٹوں کے دوران دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد جو منسون طرف ہے وہ ایک بار پھر جو ہے وہ شمال کی طرف منتقل ہو جائے گی تو مغربی سسٹم بھی امید ہے کہ پچیس سے چھبیس جولائی سے پاکستان کے مغرب علاقوں کے قریب پہنچے گا تو انٹریکشن سے امید ہے کہ پچیس چھبیس جولائی سے ایک بار پھر آپ کو شمالی پنجاب وستی پنجاب کے علاقوں میں بارشوں کے پھیلاؤں میں کچھ اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور یہاں پر جو وستی اور شمالی پنجاب کے علاقے ہیں یہاں پر انتیس تیس جولائی تک وقفے وقفے سے بادل بنتے رہیں گے بارش دیکھنے کو ملتی رہے گی لیکن جنوبی پنجاب کے بھی انتہائی جنوبی علاقوں میں ایک بار پھر پچیس چھبیس جولائی سے ان علاقوں میں کمی آ جائے گی لیکن فرحال ابھی پچیس جولائی تک یہاں بہاول پور راجن پور رحیم یار خان ملتان مظفرگڑ بہاول نگر ویہاڑی لودھران کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بارش کے امکانات موجود رہیں گے